جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ ہمارے میں تمام ویڈیو بارہ سانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں تو ضرور الحمدللہ آپ کی مدد کی جائے گی آپ ہمارے چینل پر آکے بات کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی استخارہ کیلئے بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ایک بات یاد رکھیں استخارہ میں جو آپ نام بھیجتے ہیں والدہ کا نام اور اپنا نام اور جدہ کا نام تو وہ درست بھیجا کریں اس لیے پھر ہمارے پریشانی ہوتی ہیں اور پھر استخارہ تھوڑا سا بھی خراب ہو تو آپ لوگ پھر جو ہے غلط رائے مطلب اختیار کر لیتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ کچھ غلط بولا جا رہا ہے یا آپ کو بلد بات بتائیں جا رہی ہے تو بنو اس بھی لا ٹھیک ہے جس بات کا خیال رہا کہ اگر گھر میں کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو ضرور استخارہ کروایا کریں انشاءاللہ الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے گھر کو کلوا دیا جائے تو اگر آپ اپنے گھر کو کلوانا چاہتے ہیں جادو کے لیے تو وہ الحمدللہ آپ کلوائیں اس سے یہ ہوا کبھی بھی زندگی میں آپ کے پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا آج کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ سواب کی نیت سے سبر کرے اب اس میں تمام چیزیں چھپی ہیں آپ کے کوئی چیز گھن بھی ہو سکتی ہے آپ کے کوئی چیز کوئی لے بھی لیتا ہے کوئی چیز چھوڑی ہو جاتی ہے تو اس پر سبر کرنا چاہیے نہ کہ اس سے بدلہ لینے کا سوچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تو آپ کی محبوب چیز میں خدا نہ خاصا آپ کو پیارا ہے وہ آپ سے دور ہو گیا ہے یہ یا آپ سے نہیں بات کرتا یا آپ اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ اس پر سبر کیا کریں آپ کو سبر کیا کریں الحمدللہ آپ کا پیارا جہاں پر بھی ہوگا دیکھیں اللہ پاک نے اسے دنیا میں بیچا جتنی دیر اس سے رینات اس کا وقت مکررہ تھا ایک دن آپ نے بھی چلے جانے ہیں ہم نے بھی چلے جانے ہیں تو اتنا دکھ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی یاد تو آتی ہے ان کے لئے دعائیں خیر کیا کریں اور ذکر و ذکرات کیا کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس کے دعوت بات ٹھیک ہوئی جائے گی لیکن آپ کو بھی الحمدللہ صبر آئے گا اور سواب بھی ملے گا آج کا سب سے پیارا وصیفہ میری ایک بہن کے لئے ہے اور وہ بہت دن سے ہماری چاہر پر کمرس کر رہی ہیں جو خواتین یہ پانی جو میں آج آپ کو بتاؤں گی دم کر کے اپنے ہسپنڈ کو پلائیں گی اور اپنے ہسپنڈ کو صرف اور صرف ایک دفعہ پلانا ہے اگر زیادہ کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دو دفعہ پلائ سکتے ہیں دین دفعہ پلائ سکتے ہیں تو شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی کبھی نہیں لے گا صرف آپ جیسے آپ کے جو ہسپنڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی چھیک ہو جائے تو وہ اپنی بیوی یہ لئے کر سکتے ہیں جو بیوی ہیں چاہتے ہیں ہسپنڈ ٹھیک ہو جانتے ہیں وہ اپنے ہسپنڈ کے لئے کر سکتے ہیں صرف اپنے بیوی کا ہی وہ رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اگر آپ تو نیگ نیتی سے یہ عمل کرتی ہیں تو الحمدلہ اللہ کے کرم سے آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اور نہ ہی غصہ کریں گے اور نہ ہی ماریں گے میری جو سسٹر ہے جو سسکرائبر ہے وہ بتاتی ہیں کہ میرا شوہر اور جو ہے گھرے دوبتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور مجھے مارتے بھی ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں آپ اس میں کوئی میری مدد کر دے آج جو میں وظیفہ بتانے لگی بس آپ نے وظیفہ تو کیا ایک توفہ ہے آپ نے وہ کرنا ہے ساتھ میں میں آپ کو جو ہے ایک ایسا میں اتر بنانا بتاؤں گی جو آپ نے وہ اتر جو ہے جو آپ کی ہسپنڈ ہے ان کے کپڑوں پہ سوپہ کی ٹائم آپ نے لگا دینے اب اتر بنانا کیسے ہے اتر آپ لیں گے یا اتر آپ لیں گے جسے خوشبو بھی کہا جاتا ہے پھولوں کی تو پرفیوم نہیں لے سکتے بھی پرفیوم کا استعمال نہیں کریں صرف اتر کا استعمال کریں آپ کوئی بات نہیں ہے آپ خواتین جونسی ہیں اگر اپنے ہسپنڈ کیلئے کرنا چاہتے ہیں یا بھائی لوگوں کیلئے کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود پہ اتر لگا سکتے ہیں دونوں طرف سے ہو جائے گا اگر آپ کو کسی سے پیار ہے یا کسی سے محبت ہے کوئی عزیز و کاریب آپ سے ناراض ہے تو وہ اتر کافی ہے آپ کے لئے وہ اتر کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ وظیفہ جو پانی کے پر دم کرنے والا ہے وہ سن لیں تو پھر میں آپ کو اتر بنانا سکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یا موغنی کا آپ نے ویرد کرنا ہے صرف 33 مرتبہ آپ نے ویرد کرنا ہے اور پانی ایک گلاس رکھنے پاس پانی میں اس کے اندر جو ہے دم کر لیں اور اگر پانی نہیں رکھ سکتے کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو آپ کی ہزمن کو پسند ہو یا جو بھائی لوگ ہیں بیویوں کو پسند ہو بہنوں کو پسند ہو وہ آپ چیز استعمال کر لیں کوئی بات نہیں آپ بسکٹ رکھ سکتے جس لئے کیک رکھ سکتے ہیں کوئی میچی چیز رکھ لیں اگر کوئی میٹھا بھی نہیں پسند کر سکتا تو پھر وہ سائلن رکھ لیا کریں سائلن کھانے والا سائلن ہوتا وہ تو روزانہ ہی کھاتے ہیں فرمی ممبرز تو وہ آپ رکھ لیا کریں انشاءاللہ تو پھر آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں اور اب آپ لیگا کرنا ہے صرف تیتیس مرتبہ اول آخر دروشیب کے ساتھ یا مخنی کا ویرد کرتے ہوئے آپ نے یہ تیاری کر لینا ہے انشاءاللہ اب رہی بات اتر کیسے تیار کرنا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی انتظار کیجئے گا اگلی ویڈیو کا الحمدللہ آپ جتنی بھی پریشانی ہے ہم ضرور خدم بننے کی کوشش کریں گے اپنا فیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ایسی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ بخانہ دیکھنا اپنے جسم پر بخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو خوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی وہ ایمان سے خارج کرتے ہیں جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت پرپورا پہانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھائپ یا خائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھائے ہیں وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف کو مجھنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناعظ بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناعظ بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پر سون ہو جانا جسم پر نیلے بشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو ہوانا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے دبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھونتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسٹرائیبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے جگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیس ہو رہے ہیں کہیں والدن کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پڑھا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنے آنا شروع ہو جاتی ہے بسکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر اتہ خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پر پڑھنے یا سنہیں میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیات کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ مینا نظر آنا یہ سب علامتیں جادو ہی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آپ کو کیا کہ جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کے علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوئے دیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا کو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو ریجت سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی باردہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپوری سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پیار کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ